پاکستانی زائرین پاکستانی زائرین کی بس کو حادثہ تہران سے سات سو کلومیٹر دور جس میں پیش آیا تہران میں پاکستان کے سفیر مدسر ٹیگو کی پبلک نیوز سے ٹیلی فونک گفتگو کہا حادثے کی وجہ بس کا آور سپیڈ اور بریک فیل ہونا ہے آور سپیڈنگ کی وجہ سے بس اسکول کی دیوار سے ٹکرا کر الٹ گئی پاکستانی سفیر مدسر ٹیگو کی اٹھائیس پاکستانی شہریوں کے جہاں بہاقونے کی تصدیق کہا جزد حادثے میں تئیس زائرین زخمی بھی ہوئے ان میں سے متعدد کی حالت نازک ہے ایرانی وزارت خارجہ کے حکام اور جزد کی مقامی حکومت سے رابطے میں ہیں زخمیوں کی ارممکن مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستانی سفارتی حکام کو زخمیوں کی مدد کیلئے تہران سے روانہ کر دیا گیا ہے اپنا گھر اپنی چھت جو کیم ہے اس میں شہری علاقوں میں اربن سینٹرز میں اگر آپ کے پاس ایک سے لے کے پانچ مرلے تک کی زمین ہے رورل ایریا میں اگر آپ کے پاس ایک سے دس مرلے تک کی زمین ہے تو آپ کو پندرہ لاکھ روپے تک حکومت پنجاب دے گی جس کو آپ نے سات سال کی آسان قسطوں میں ادا کرنا ہے پہلے تین مہینے آپ کو ایک پیسہ نہیں دینا اور اس کے بعد ہر مہینے قسط بنتی ہے وہ چودہ ہزار روپے چھت کی خواہش کی شدت ان سے پوچھیں جن کے پاس گھر نہیں وزیراللہ پنجاب مریم نباس کا اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کہا پنجاب ہر کام میں لیج کر رہا ہے تاریخ کا سب سے بڑا سولر پروگرام بھی لے کر آ رہے ہیں قرص کے حصول کے لیے آن لائن اپلائی کیا جا سکتا ہے حکومت آسان اقساط میں قرص دے گی پہلے تین ماہ کوئی قسط نہیں لی جائے گی آپ کو سات سال میں قرص ادا کرنا ہوگا مریم نواز نے کہا عوام کے خدمت کے لیے سولہ گھنٹے کام کرتی ہیں مشیر اطلاعات کے پی بیرستر سیف نے کہا ہے کہ پنجاب میں پلیس حکام کی تایناتی کا واحد میرٹ پی ٹی آئی ورکرس کو دبانا ہے ٹک ٹاکر وزیراعلا پولیس افصران کو جاتی عمرہ بلا کر ان کی تایناتی کے فیصلے کرتی ہیں بعد میں انہیں افصران کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے بیرستر سیف نے کہا کہ سرکاری افصران کو جاتی عمرہ بلا کر تایناتی کرنا شریف خاندان کا پرانا وطیرہ ہے راج کماری فستائیت کے نئے ریکارڈ بنا رہی ہے منڈیٹ چوٹ ٹولا کچھ بھی کر لے بارے پی ٹی آئی اور ان کے ورکرس کو نہیں توڑ سکتے فارمز انتار اس کے حکمرانوں سے تمام مظالم کا بدلہ لیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف نے نیشنل ایڈوکیشن ایمیجنسی ٹاسپوسٹ کا احمد اجلاس کل طلب کر لیا پینل اقوابی ماہرین وفاقی اور صوبہ حکام شرکت کریں گے اجلاس میں تعلیمی شعبے کی ترقی اور تعلیم سے متعلق منصوبوں کا جائزہ لیا جائے گا ہریپور میں مسجد کے باہر حاضر سروس جج پر نام معلوم افراد کی فائرنگ پولیس کے مطابق ایڈیشنل سیشن جج محمد ورید کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دو گولیاں لگیں جنہیں تبی امداد کے بعد زخمی حالت میں ایبٹ آباد اسپتال منتقل کر دیا گیا ملزمان کی تلاش جاری سپریم کور نے قوم اساملی کی حلقہ انیس دانویں فیصل آباد میں دوبارہ گنتی کی اس صدا مصورت کرتی جسٹس عمین ادین خان اور جسٹس نائم اخدر افوان پر مشمل بینچنے مسلمنگ نون کی امیدوار علی گوہر بلوش کی اپیل کھارج کرتی آٹھ فر وی کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کے ساد اللہ بلوش کام جاب ہوئے تھے سپریم کورٹ میں جنہ ہاؤس ہملا کیس کی سمات غیر مینہ مدد تک ملتوی جسٹس مصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ ملزم پر کیا الزام ہے ملزم کی موجودگی کے کیا شواہد پیش کیے گئے ہیں وکیل درخواستقار نے کہا کہ ملزم پر پولیس حلقار کو دنڈا مار کر زخمی کرنے کا الزام ہے میڈیکل ریپورٹ کے مطابق حلقار کو حجوم نے پتھر مار کر زخمی کیا تھا جسٹس اتر منولا نے استفسار کیا کہ کیا ملزم موقع پر موجود تھا کیا ملزم کی موجودگی کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وکیل نے کہا کہ ملزم دکاندار ہے موقع پر موجود نہیں تھا کوئی سی سی ٹی وی پیش کی گئی نہ ہی شواہد موجود ہیں عدالت نے ملزم حماد نظیر کی درخواست زمانت پر پنجاب حکومت کو نوٹ جاری کر دیا سابق اڈپٹی سپریٹنڈنڈ اڈیالا جیل محمد اکرم کی بازحابی کی درخواست پر سمات ڈپٹی ڈائریکٹر آئی بی نے لاہور آئی کوڈ راولپنڈی بینچ میں بیان حلفی جمع کروا دیا پلیس نے سی پیو راولپنڈی کا بیان حلفی بھی عدالت میں پیش کر دیا عدالت نے مرہمی کا اظہار کیا سی پیو کو بارہ بجے تک پیش ہونے کا حکوم دیا ہے مونسون بارشوں کا سیزن اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے وزیر آباد، سیالکوٹ، واربرٹن، نوکارا اور حافظ آباد سمیت گی دنواح میں بارش محکمہ موسمیات کے مطابق آج خیبر پختونخور پنجاب کے دیگر کئی شہروں میں بارش ہو سکتی ہے سندھ میں دادو، جامشورو، جیکب آباد بھی بارش کا امکان کراچی میں تیز ہواوں، گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع اپنا گھر اپنی چھت جو کیم ہے اس میں شہری علاقوں میں، اربن سینٹرز میں اگر آپ کے پاس ایک سے لے کے پانچ مرلے تک کی زمین ہے رورل ایریا میں اگر آپ کے پاس ایک سے دس مرلے تک کی زمین ہے تو آپ کو پندرہ لاکھ روپے تک حکومت پنجاب دے گی جس کو آپ نے سات سال کی آسان قسطوں میں ادا کرنا ہے پہلے تین مہینے آپ کو ایک پیسہ نہیں دینا اور اس کے بعد ہر مہینے کس بنتی ہے وہ چودہ ہزار روپے چھت کی خواہش کی شدت ان سے پوچھیں جن کے پاس گھر نہیں وزیراللہ پنجاب مریم نباس کا اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کہا پنجاب ہر کام میں لیج کر رہا ہے تاریخ کا سب سے بڑا سولر پروگرام بھی لے کر آ رہے ہیں قرض کے حصول کے لیے آن لائن اپلائی کیا جا سکتا ہے حکومت آسان اقساط میں قرض دے گی پہلے تین ماہ کوئی قصد نہیں لی جائے گی آپ کو سات سال میں قرض ادا کرنا ہوگا مریم نواز نے کہا عوام کے خدمت کے لیے سولہ گھنٹے کام کرتی ہیں مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ پنجاب میں پلیس حقام کی تائیناتی کا واحد میرٹ پی ٹی آئی ورکرس کو دبانا ہے ٹک ٹاکر وزیراعلا پولیس حقام کو جاتی عمرہ بلا کر ان کی تائیناتی کے فیصلے کرتی ہیں بعد میں انہیں حقام کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے بیرسٹر سیف نے کہا کہ سرکاری حقام کو جاتی عمرہ بلا کر تائیناتی کرنا شریف خاندان کا پرانا وطیرہ ہے راج کماری فستائیت کے نئے ریکارڈ بنا رہی ہے منڈیٹ چوٹ ٹولا کچھ بھی کر لے بارے پی ٹی آئی اور ان کے ورکرس کو نہیں توڑ سکتے فارمز انتار اس کے حکمرانوں سے تمام مظالم کا بدلہ لیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف نے نیشنل ایڈوکیشن ایمیجنسی ٹاسپوسٹ کا احمی جلاس کل طلب کر لیا پینل اقوابی ماہرین وفاقی اور صوبہ حکام شرکت کریں گے اجلاس میں تعلیمی شعبے کی ترقی اور تعلیم سے متعلق منصوبوں کا جائزہ لیا جائے گا ڈیموکریٹک نیشنل کنونچن کا دوسرا روز سابق امریکی صدر باراک اوباما اور مشل اوباما کا کاملہ ہیرس کی بھرپوری حمایت کے اعلان مشل اور اوباما نے کاملہ کو وڑ دینے اور صدر منتخب کروانے پر زور دیا کہا کاملہ ہیرس امریکی صدر بننے کے قریب تر ہیں مشل اوباما نے تقریب کے دوران ٹرمپ پر تنس کے تیر برسا دیئے کہا وہ جانتے ہیں کہ ان کا مقابلہ ایک سیاہ فارم سے ہے دوسری طرف کاملہ ہیرس کی ٹرمپ کی مقابلے میں مقبولیت میں تین پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ادھر شکاگو میں اسٹریلی قنصر خانے کے باہر اعتجاجی مظاہریں بھی جاری پلیس اور مظاہرین میں جھڑپیں مظاہرین کا فلسطین میں جنگ بندی کا مطالبہ موسیقی